لَبَئِكَ اللَّهُ هُمَّا لَبَئِكَ 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 لَا شَرِقَكَ لَبَئِكَ فرائضِ حج آسانی کے لیے آپ یاد رکھئے کہ چار فرائضِ حج ہیں ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو فرض ادا نہیں ہوگا اسے تو آپ سور اخلاص کی طرح یاد رکھیں احرام باننا فرض ہے عرفات میں قیام کرنا بلے چند سیکنڈ کے لیے ہو فرض ہے تواف زیارت فرض ہے پھر اس میں ترتیب بھی فرض ہے پہلے احرام پھر عرفات میں قیام پھر تواف زیارت تو چار ہو گئی نا تین یہ ہو گئی اس کی ترتیب کو بھی قائم رکھنا تو فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فرض چھوٹ جائے چاہے آپ جتنا بڑا مرضی کفارہ اور جرمانہ ادا کر دیں آپ کا حج نہیں ہوگا اسی طرح جس طرح نماز میں فرائض ہوتے ہیں واجبات ہوتے ہیں سنن ہیں مستحبات ہیں حج میں بھی واجبات بھی ہوتے ہیں سنن اور مستحبات بھی ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس چھوٹے سے وقت میں یہ ساری چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی البتہ ان کے بارے میں احکام آپ کو بیان کی جا سکتے ہیں فرض چھوٹ جائے تو کیا ہوگا واجب چھوٹ جائے تو کیا ہوگا مستحب یا سنت آپ سے چھوٹ جائے تو کیا ہوگا فرض تو آپ کو بتا دیئے گئے کہ حج کے چار فرائز ہیں جہاں تک بات ہے واجبات کی کافی زیادہ ہیں لیکن واجب کا آپ حکم سن لیں واجب اگر چھوٹ جائے تو فرضیت ادا ہو جائے گی حج کا فرض ادا ہو جائے گا لیکن دم یعنی جانور کا زبا کرنا لازم آئے گا بہت سی صورتوں کے اندر اور صرف دم دینے سے گناہ معاف نہیں ہوگا بلکہ علاہدہ سے آپ کو توبہ بھی کرنی پڑے گی کہ آپ نے ایسا کام کیا تو کیوں کیا سنت کا حکم یہ کہ سنت پر عمل کرنے سے بہت سواب ملتا ہے اور اسے جان بوچ کر چھوڑنا مقروح ہے حج ہو جاتا ہے لیکن کوئی جرمانہ کوئی دم کوئی صدقہ دینا نہیں پڑتا مستحبات کا حکم یہ کہ اس میں کرنے والے کو بہت زیادہ سواب ملتا ہے اور چھوڑنے والے کو کوئی گناہ بھی نہیں ملتا اور کوئی کراہت بھی اس سے لازم نہیں آتی